نمسکار سواگت آپ کا میرے یوٹیوب چینل زہم ٹی وی پہ رشیہ نے اعلان کر دیا ہے کہ رشیہ فلسطین کی آزادی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے رشیہ نے فلسطین کی آزادی کے لیے اعلان کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے رشیہ نے رشیہ کے پریزیڈنٹ ولادمیر پوٹین نے کہ ہم فلسطین کی آزادی کے لیے اب تیار ہیں بالکل انہوں نے فلسطین کے وزیراعظم محمود عباس کو رشیہ بلایا اور رشیہ آنے کے بعد محمود عباس نے ولادمیر پوٹین سے بات کی ولادمیر پوٹین سے انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے اس وقت آپ ہی ہیں جو ہمارے ملک کو بجا سکتے ہیں یا ہر طریقے کی انہوں نے ان سے اپنے ملک کو بچانے کی مدد مانگی اسی دوران پیوٹین نے مدد دینے کا اعلان بھی کیا آج سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ پیوٹین یا کوئی بھی وزیراعظم یا کوئی بھی پریزیڈینٹ یا کسی بھی ملکے ہم بات کریں تو دو اسٹیٹ سولیشن ہوتا تھا اس کی بات ہو جاتی لیکن رشیہ نے اب اپن لی اعلان کر دیا کہ فلسطین کی ازادی کے لیے اب رشیہ تیار ہے رشیہ پوری طاقت سے فلسطین کو ازاد کرانے کے لیے تیار ہے یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اس سے میڈل اسٹ کے پورے ڈائنمکس بدلنے والے ہیں میڈل اسٹ میں بہت تباہی آنے والی ہے کیونکہ یہ اعلان اپنے آپ میں ہی بہت مائنے رکھتا ہے دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ ایران کے اندر رشیہ کا سب سے بڑا کارگو لینڈ کر چکا ہے اور اس کارگو میں رشیہ نے ایڈوانس میزائل سے ڈیفینس سسٹم ہو سکتا ہے اس فور انڈرڈ رشیہ نے سپلائی کر دیا اور ایران کو یا اور دیگر ہتیار ایڈوانس جو رشیہ دے سکتا ہے تو یہ بہت بڑی نیوز ہے رشیہ کا سب سے بڑا کارگو ہتیاروں کے ساتھ ایران میں لینڈ کر چکا ہے اسے زیادہ سے اندر لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں